وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ یہ چھوٹے چھوٹے سیٹ ہیں اس صورت کے اندر جن کے اندر مختلف قسم کے موضوعات ہیں جیسے پہلی آٹھ حیات مبارکہ کا موضوع اور ہے اور پھر اس کے بعد نو نمبر آیت مبارکہ سے لے کر چھبیس نمبر آیت تک اصحاب کاف کا واقعہ ہے پھر چھبیس سے لے کر ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس تک جو ہے وہ کل والا ہمارا موضوع تھا اور آج بتیس نمبر آیت مبارکہ سے لے کر تقریباً بیالیس نمبر آیت مبارکہ تک جو ہے تینتالیس تک بلکہ چوالیس نمبر کو بھی اگر ہم شامل کریں تو یہ ایک موضوع ہے اور یہ ایک مثال دی گئی ہے اور اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو مثال دیں تھوڑا سا ذرہ اس کا سیاکو سباہ کیے دیکھ لیں کہ اللہ کے حبیب سے سوال کیے گئے تین جو روایات میں آتے ہیں ایک روح کے بارے میں جو سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا ایک اصحاب کاف کے بارے میں جو ریسنٹلی گزرا ایک ذلکر نین کے بارے میں جو انقریب آئے گا تو اللہ کے حبیب ان کو جواب دینے کی پریشانی میں تھے اور روایات کے مطابق کتنے دن آپ بھی انتظار کرتے رہے پندرہ دن تو انشاءاللہ کہنے کا حکم بھی نازل ہوگا تو اللہ اپنے حبیب کو پچھلے درس میں جو ہم نے کل دیکھا اور آج دو باتیں اللہ فرما رہا ہے کہ معبوب آپ اپنی ساری توجہ اور اپنی ساری جو نظر ہے وہ صرف اور صرف اپنے صحابہ پہ رکھیں ان کو آپ زیادہ ٹائم دیں وہ جس لیول کے بھی ہیں ان کا تعلق تھوڑے سے متوسط قرآنوں سے ہے لیکن وہ آپ پہ اپنی جان مال سب قربان کرنے والے ہیں تو معبوب آپ کی ساری توجہ ان پہ ہونی چاہیے حتیٰ کہ کل ہم نے یہ بھی بات پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ معبوب آپ کی نگاہ جو ہے وہ ان سے اٹھنی نہیں چاہیے آپ اپنی ساری توجہ ان پہ مرکوز رکھیں تو آج دو مثالیں دی گئی ہیں کہ دنیا کام نہیں آنی بلکہ اللہ کی رضا کام آنی ہے یہاں پر دو آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ معبوب ان کو مثال دیں ان دو آدمیوں کی جن میں سے ایک کے دو باغ تھے اور دوسرے کا کچھ بھی نہیں تھا اور جس کے دو باغ تھے وہ تقبر کرنے والا تھا اللہ کی بات ماننے والا نہیں تھا حتیٰ کہ اس نے یہ جملہ کہا ایک دفعہ آپ نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہ میرے باغ کو کچھ نہیں ہونا اور اگر میں مر بھی گیا تو میرا جو انجام ہے وہ بڑا اچھا ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ اللہ رسول پہ تقیہ اور پروسہ کرنے والا تھا تو برا انجام جو ہے وہ باغ والے کا ہوگا جو دنیا دار تھا اور جس کا اچھا انجام ہوا وہ دوسرا آدمی تھا جس کے پاس دنیاوی چیز ہی کوئی نہیں تھی دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ لوگ کون تھے ایک روایت یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے جن کی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اور دوسری بات یہ کہی گئی روایات میں تفاصیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ چونکہ سورہ کاف ہے مکی ہے اور مدینہ جانے سے پہلے ہے تو اس دور میں دو لوگ تھے ایک تھے حضرت ام سلمہ جو ہماری ماں ہیں حضور کے نکاح میں آئیں اور حضور سے پہلے جو ان کے شور تھے ان کا نام ابو سلمہ تھا تو یہ جس ایک نیک شخص کی مثال بیان کی گئی ہے مفسرین نے لکھا ہے وہ حضرت ابو سلمہ تھے اور دوسرا ایک شخص تھا جس کا نام اسود تھا شاید وہ وہ آدمی تھا جو کفر کا حامل تھا اور جس کا اللہ پہ پروسہ نہیں تھا لیکن یہ ساری باتیں صرف تفسیری روایات ہیں ان کے اوپر کوئی اتھینٹک کوئی قرآن کی آیت یا کوئی اور حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے وہ ایک تفسیری رجحان ہے جو منافقین مصرفی مفسرین کا ہے تو بڑا ایک کہانی والی شکل ہے اس کو ذرا دیکھئے گا اللہ دنیا کی توجہ کم کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایک وظیفہ ہے آج کی آیت مبارکہ میں جب وہ آیت آتی ہے تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنَ جَعَلْنَا لِآحَدِهِمَا جَنَّتَيْنَ مِنْ عَانَابْ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا کہانی ہے آپ کوش کریں اس کا تجمہ ساتھ ساتھ وَاوکَ مَنَا اور اِذْرِبْ مَابُوبْ مِثَال دیں لَهُمْ ان کو محبوب این کے سامنے آپ مثالیں بیان کریں آپ نے جو مخاطب ہیں مَسَلَ الرَّجُلَيْنَ دو آدمیوں کی مثال بیان کریں وہ دو آدمی کیسے تھے جَعَلْنَا ہم نے بنا دیا تھا لِآحَدِهِمَا ان میں سے ایک کے لیے جنت این جنت ان ایک باغ جنت کا لوگ بھی بنا بھی باغ ہے جس کے ہم خواہش مد ہیں کہ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب کرے اس کا بنا بھی باغ ہے تو جنتان دو باغ لیکن یہ سبجیکٹیو کے بجائے اوبجیکٹیو کنڈیشن میں چلا گیا تو جنتان کے بجائے یہ جنت تین بن گیا اور ہم نے بنا دی یہ ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ مِنْ عَنَابِنْ اور انگوروں کے باغ تھے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِنْ وَاوْکَمَنَا وَحَفَفْنَاهُمَا وہ جو ان کے دونوں باغ تھے اس بندے کے ہم نے اس کی باڑ بنا دی بِنَخْلِنْ تو انگور بڑے مرغوب تھے اہلِ عرب کو کیونکہ ان سے شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب بنتی تھی اور بعد میں بھی ظاہر ہے جو پیتے ہیں اس کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اسلام نے ایک ایسے باہ کا تصور بھی دیا ہے کہ پہلے تھا کہ لوگ جو اپنے باغات ہیں ان کے حسار کے لیے حفاظت کے لیے باڑ بنا دیتے تھے اور پہلے جو باڑ ہے وہ خجوروں کی تھی جو قرآن کہہ رہا ہے تو خجوروں کی باڑ کا ایک تصور یہ تھا کہ وہ بہت قریب قریب تھیں ان سے جانور نہیں آتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہوایں چلتی تھی شدید آنٹیاں تو یہ جو بڑے مضبوط رخت ہیں ان کو وہ کچھ نہیں کہتی تھی اس کی وجہ سے جو چھوٹے اندر کے باغات تھے وہ بھی محفوظ ہو جاتے تھے تو یہ نیچرل باغ کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ تھا یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر حفاظت والی تدبیر اس کے باغ کے لیے کر دی باغ بھی لگا دیا ہے باغ بھی بنا دی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا وَاوْكَمَانَا اور جَعَلْنَا ہم نے اُگا دیا بنا دیا بَيْنَهُمَا ان دونوں باغوں کے درمیان ذرعا چھوٹی چھوٹی کھیتی آپ کبھی بند اور بڑے گھر کے تصور میں جائیں جن لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں تو وہاں دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں اُگائی جاتی ہیں جیسے آپ کے پیاز ہو گیا یا یہ لیسن ہو گیا یہ آپ کا پدینہ ہے یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی دھنیاں مرچیں وغیرہ یہ ساری گھروں میں اُگائی جاتی ہیں تو یہی وہ تصور ہے شاید وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا وہ جو باغ تھے دو ان کے درمیان ہم نے ذراعت کے لیے اور چھوٹی موٹی کاشت کے لیے بھی ان کے لیے اعتمام کر دیا یعنی پورا ایک تصور دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے انہیں بہت کچھ دیا ان میں سے ایک بندے کو اور قلت الجنت اینِ آتت اُکُلَحَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْحُشَيَعَا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَا قلتہ عربی کا ایک اصول ہے کہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بھی لفظ کہہ دیں جو ایک مثال بن جاتی ہے قلت الجنت این کیا معنی بناتا ہے دونوں باغ آتت اُکُلَحَا آتت وہ دیتے رہے لاتے رہے اُکُلَحَا اپنا پھل اکل کمانا ہوتا ہے ویسے اکل ایا کلو کھانا یعنی وہ کھانے پینے کا جتنا سمان ان میں لگتا تھا وہ فرام کرتے رہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْحُشَيَعَا وَلَمْ تَظْلِمْ ظُلَمْ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْحُشَيَعَا اور کم نہ ہوئی ان میں سے کوئی بھی چیز جو بویا وہی ہوگایا وَفَجْرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَا وَاوْ کَمَانا اور فَجْرْنَا ہم نے جاری کر دیا ہم نے جیسے فجر کا معنی ہوتا ہے پھوٹنا جیسے فجر کا وقت ہے وَفَجْرْنَا اور ہم نے جاری کر دی یہ فوٹ پڑے ہماری قدرت سے خِلَالَهُمَا ان کے درمیان یہ خلال ہوتا ہے خلال تو دو انگلیوں کے درمیان ہے تو درمیان کے معنی میں ہے خِلَالَهُمَا ہم نے ان کے درمیان جاری کر دی نَحَرَا نَحَرَا یعنی باگ کا تصور یہ بھی ہے کہ ادھر بھی باگ ہے ادھر بھی باگ ہے درمیان میں نہر ہے اور یہ پوری قیفیت ہے ان کی انٹرنٹینمنٹ کی اور روزی کی وَقَانَ لَهُ سَمَرُن اور وَاو کمانا اور کانا ہے لہو اس کے لیے سمرن بہت سارے اموال اسمار یعنی اللہ نے اس بندے کو اور بھی بہت سارے جو اموال ہیں وہ عطا فرمائے تھے فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آنَا اَكْسَرُ مِنْكَ مَالَمْ وَآَعَزُّ نَفَرَا اب جس بندے کے دو باگ تھے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دوست کو کیا کہتا ہے فَقَالَ فَاوْقَ فَاقَمَن فَسْقَالَ کہا اس نے لِسَاحِبِهِ اپنے صاحب کو اپنے دوست کو ہم نے جمعہ میں پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا صاحب اور صحابی ہونے کا شرف یہ قرآن مجید نے دیا تو یہ بھی صاحب ان ایمانوں میں ہے اس نے اپنے دوست سے کہا وہاں لفظ یہ ہے کہ حضور اپنے دوست کو کہہ رہے تھے یعنی لَا تَخْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا تو حضرت صدیقی اکبر ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ میں وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے جن کو قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور صحابی بھی قرآن کا لفظ ہے وَهُوَيُحَاوِرُهُ اس نے اپنے دوست سے کہا وَهُوَيُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے حیوار کر رہا تھا حیوار عربی میں کہتے ہیں مقالمے کو یہ جب ہم بی اے میں ایف اے میں اردو اور انگلش میں آپ کہاتا ہے مقالمہ جس کو کہتے ہیں ڈی بیٹ ڈائلاغ جس کو کہتے ہیں تو ڈائلاغ کی جو میننگز ہیں عربی میں وہ انڈر بریکٹ آپ لکھیں تو وہ حیوار بنتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ کرتے ہیں ڈائلاغ اور وہ موازنہ کرتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو نظام ہے اس طرح کا ڈی بیٹ اور گفتگو کا یہ بھی قرآن کا کنسیپٹ ہے کہ ان کو بیان کر رہا ہے اس نے اپنے ساتھی سے بیعث مباسہ کیا گفتگو کی گفتگو کیا تھی اب یہ آنہ آنہ کی بات ہے جو شیطان کے اندر تھی آنہ میں اکثر بڑی کسرت میں ہوں من کا تیرے مقابلے میں مال مال کے اعتبار سے میں مال بھی کسیر رکھتا ہوں تیرے مقابلے میں وَاَعَزُوا نَفَرَا وَاُقَمَانَا اور اَعَزُوا میں زیادہ عزت والا ہوں نَفَرَا اپنے دوستی نفری اور اپنے مال جائداد دوستوں کے اعتبار سے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور پھر وہ بندہ یہ باتیں کرتے ہوئے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے وَاُقَمَانَا اور دَخَلَ داخل ہوا جَنَّتَهُ اپنے باغ میں وہ بندہ داخل ہوا وَاَوَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس کے جو داخل ہونے کا انداز تھا اللہ فرمارے وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا کیوں اس کے اندر تکبر تھا وہ کہہ رہا تھا میرے پاس بہت زیادہ مال ہے میرے پاس بہت زیادہ عزت ہے میرے معاشرے میں وقار ہے وَاَوَا وَاَوَا کَمَانَا اور اب جب باغ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اندر پھر ایک تکبر والا جملہ کہتا ہے اور وہ کیا ہے کَالَ اس نے کہا مَا اَزُنُّ میں گمان نہیں کرتا میرا خیال یہ نہیں ہے کہ اَنْ تَبِیدَ حَذِهِ عَبَدَ انکمانا کہ تبیدہ جو ہے اس کو اگر وربلائز کریں تو اس سے نکلتی ہے بات جیسے ہم کہتے ہیں بات سمون بات سرسر بات ہوا کو کہتے ہیں انتبیدہ حَذِهِ عَبَدَ حَذِهِ اس باق کو عَبَدَ کبھی بھی انتبیدہ کبھی ہواں ہواوں کی نظر نہیں ہوگا کبھی تفان کی نظر نہیں ہوگا کبھی یہ برباد نہیں ہوگا یہ ہمہ وقت رہے گا وَمَا اَزُنُّ سَعَتَ قَائِمَة اور پھر وہ قیامت کبھی انکار کر بیٹھا آنے والی گھڑی کا کو بھی نہیں مانتا میرا خیال نہیں ہے کیونکہ قیامت بھی آئے گی یہ صرف ڈراؤے کی باتیں ہیں وَالَئِ اِرْرُدِتُ اِلَا رَبِّي لَعَجِدَنَّ خَيْرَ مِنْحَا مُنْكَلَبَا وَاوْكَمَنَا اُرْلَئِن اگر رُدِتُ میں اگر لوٹایا گیا اِلَا رَبِّ اپنے رب کی طرف تو لَعَجِدَنَّ میں ضرور پالوں گا وَخَيْرَمْ مِنْحَا اس کے مقابلے میں زیادہ مُنْكَلَبَا جو مجھے لوٹایا جائے گا انقلاب لوٹنے کو کہتے ہیں تو جو مجھے لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف سے تو یقیناً میں بہت زیادہ پاؤں گا قَالَ لَهُ صَاحِبُ اب دوسرا جو بندہ جس کی مثال قرآن نے کہی کہ دو بندوں کی مثال اور باگ کی دیں قَالَ لَهُ صَاحِبُ جو اب تک سنتا رہا اس کے صاحب اور دوسر نے کہا وَوَوَيُحَاوِرُو جو اس سے مقالمہ اور ڈیبیٹ گفتگو کر رہا تھا اَكَفَرْتَ بِلَّذِي خَالَقَ كَمِنْ تُرَاب سُمَّ مِنْ نُطْفَتٍ سُمَّ سَوَّا کا راجولہ اَكَفَرْتَ کیا تُو نے انکار کر دیا ہے بِلَّذِي اس ذات کا خَالَقَ اللَّذِي خَالَقَ کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے مِنْ تُرَابِنْ مَتِّي سے سُمَّا پھر مِنْ نُطْفَتِنْ نُطْفَا سے سُمَّ سَوَّا کا راجولہ پھر تجھے سوار کے بنا دیا پورا آدمی بنا دیا راجولہ مین بنا دیا لَاکِنْ نَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا عُشْرِكُ بِرَبِّي آحَدَا وہ کہتا ہے لیکن میں تو وہ ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ هُوَاللَّهُ رَبِّي میرا جو رب ہے وہ اللہ ہے وَلَا عُشْرِكُ بِرَبِّي آحَدَا وَاوْکَمَنَا اور لا عُشْرِكُ میں شریک نہیں ٹھہراتا بِرَبِّي اپنے رب کے ساتھ آحَدَا کسی کو بھی وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّةَ قَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اِن تَرَنِ آنَا اب دوسرا بندہ اس کو اپنے انداز تبلیغ میں سمجھاتا ہے کہ وَلَوْلَا ایسا کیوں نہ ہوا کہ اِذْ دَخَلْتَ جب تو داخل ہوا تھا جنت کا اپنے باغ میں گلتا تو تو کہتا کیا کہتا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ جو اللہ نے چاہا لَا قُوَّةَ کوئی طاقت نہیں ہے إِلَّا بِاللَّهُ سوائے اس کو دیکھتے ہی کیا پڑھیں مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ ایک حدیث مبارکہ ہے میں راز کو پڑھ رہا تھا ابو دعوت کی حدیث ہے وہ شہین مفسری نے ذکر نہیں کی کہ حضور گئے گزرے تو صحابہ اکرام جو ہے وہ اپنے اپنے اونچے اذکار میں جو ہے وہ مصروف تھے تو آپ نے پوچھا جس کو تم سنا رہے ہو وہ تو تمہاری آئیست آواز بھی سن سکتا ہے تو اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے ہو حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ خزانہ نہ بتاؤں جس سے زمین و آسمان کے درمیان سب کچھ پھار جائے تو صحابہ ارض کرتے ہیں حضور بتائیں آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ تو یہ وظیفہ ہے جو قرآن ایک وظیفہ بھی ہے اور صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ کہنا چاہیے جب بھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی اوپر توقل کی جب بات ہے جب انسان بزار کی طرف جائے تو اس دعا کے کچھ الفاظ کا اضافہ ہے اِن تَرَنِ آنَا اَقَلَّ آنَا اَقَلَّ کہ میں تھوڑا رکھتا ہوں مِن کا تیرے مقابلے میں مَالَمْ وَوَلَدَ مَال اور اولاد میں اگر تھوڑا رکھتا ہوں تیرے مقابلے میں تو مجھے اللہ سے ایک اور امید ہے وہ امید کیا ہے فَعَسَا رَبِّي أَنْيُوتِ یعنی خیرًا من جنتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا من السَّمَاء فَتُسْبِحَ سَعِيدًا ظَلَكَ فَعَسَا فَاکَمَنَا پَسْ عَسَا ان قریب ربی میرا رب ایسے فرمائے گا کہ اَنْيُوتِ یعنی کہ مجھے وہ عطا کرے گا ضرور خیرم بیتر من جنتِكَ تیرے باغ سے مجھے اللہ بہت بہتر باغ دے گا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا اور جو تیرا تکبر ہے تیرا غرور ہے یہ تجھے نقصان کیا دے گا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء وَاوْ کَمَنَا اور يُرْسِلَ وہ بھیجے گا عَلَيْهَا اس باق کے اوپر حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء آسمان سے کوئی جو مواخذہ ہے اس باق کا وہ بھیجے گا یعنی آسمانی آفت آئے گی فَتُسْبِحَ سَعِيدًا ظَلَكَ فَاقَمَنَا پَسْتُسْبِحَ ہو جائے گا یہ سرسبز و شاداب باغ سعید انزلہ کا ایک چٹیل میدان بن جائے گا یہ تمہارے باغ کی کیفیت باقی نہیں رہے گی اَوْ يُسْبِحَ مَا اُحَا غَورًا فَلَنْ تَسْتَتِيَ لَهُ طَلَبًا اَوْ یَا یہ تمہارا باغ تباہ کیسے ہوگا ایک تو کیفیت یہ ہے کہ آسمانی عذاب آ جائے گا دوسری کیفیت یہ اَوْ يُسْبِحَ اَوْ کَمَانَا یَا یُسْبِحَ ہو جائے گا اَسْبَحَ يُسْبِحَ اُکَمَانَا یَوْنَا یعنی صبح بھی اسی معنوں میں ہے کہ رات گئی اور دن ہو گیا آ گیا اور یہ افعال ناقصہ میں سے بھی یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اَوْ يُسْبِحَ یَا یہ ہو جائے گا مَا اُحَا اس کا پانی غورہ انتہائی گہرائی میں چلا جائے گا یہ جہاں پر تمہاری ایکسیس ہی نہیں ہوگی فَلَنْتَسْتَتِيَا لَهُ طَلَبَا فَاقَمَانَا پَاسْ لَنْتَسْتَتِيَا تو کبھی بھی طاقت نہیں رکھے گا لہو اس پانی کی طلبہ طلب کرنے کی یعنی پانی بہت نیچے چلا جائے گا تیرا باگ پھر پھلے پھولے گا کیسے تو یہ جہاں پر بنجر زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر پانی بہت نیچے ہے تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ پانی کا اوپر والی سطح پہ آنا اور پھر درختوں کے لیے باغات کے لیے بہتر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو پانی کا نیچے چلا جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اوپر سے پانی نہ آنا بارج کی شکل میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو دونوں کیفیتیں وہ اللہ کی طرح منصوب کر رہا ہے کہ اللہ مجھے باغ دے گا جو تیرے باغ سے بہتر ہوگا اور تیرا جو باغ ہے تیرے استقبر کی وجہ سے اور قیامت کے انکار کی وجہ سے یا تو آسمانی عذاب کی نظر ہو جائے گا یا زمینی عذاب کی نظر ہو جائے گا یا وہاں سے کو بجلی کڑک آئے گی یا یہ پانی تجھے نہیں ملے گا وَأُحِتَ بِسَمَرِهِ اور ایسے ہی ہوا وَاو کمانا اور اُحِتَ اِحَتَا کر لیا بِسَمَرِهِ اس کے باغ کا ان ساری چیزوں نے فَأَصْبَحَ یعنی باغ تباہ ہو گیا آسمان سے جو ہے وہ کڑک آئی زمین سے پانی نیچے کھینچ دیا گیا اور اس کا جو باغ ہے وہ برباد ہو گیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ قَفَّئِهِ عَلَا مَا أَنفَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ پس وہ بندہ ہو گیا يُقَلِّبُ قَفَّئِهِ اس کو عربی میں کہتے ہیں جیسے ایسے آتھ ملنا دیکھتے رہ جانا کہ جانور تڑپ رہا ہے اپنے سامنے لیکن چھوڑی نہیں ہے کہ اس کو زبا کر لیا جائے ندامت کے ہاتھ ملنے کو محاورتاً عربی میں کہتے ہیں يُقَلِّبُ قَفَّئِهِ قَلَّبَا يُقَلِّبُ قَمَانا ہوتا ہے پھیرنا اسی سے قلب نکلا ہے دل وہ پھیرتا ہے پورے جسم میں آپ کے خون کو پمپ کر کے تو يُقَلِّبُ قَفَّئِ قَف کہتے ہیں اس کو ہتھیلی کو عربی میں قَف کہتے ہیں يُقَلِّبُ قَفَئِهِ پس وہ ہو گیا قَفْئِ افسوس ملنے والا کس بات پر اَلَا مَا أَنفَقَ فِيهَا اَلَا اس بات پر مَا أَنفَقَ جو اس نے خرج کیا فیہا اس باغ میں جو کچھ اس نے خرج کیا اس پر وہ قفْئِ افسوس ملنے لگا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَا عُرُوشِهَا وَاو کمانا اور هِيَا وہ جو باغ ہے خَاوِيَةً عَلَا عُرُوشِهَا وہ گرہ پڑا تھا اپنے چھپروں پر یعنی بڑے بڑے درخت ہیں وہ سارے گر پڑے اور جو اس کا باغ ہے وہ بھی برباد ہو گیا وَيَكُولُو اور پھر وہ بسد حسرت کہنے لگا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّي اَحَدَا لیکن اب جو ہے وہ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے اس کی اس حسرت کا فائدہ کوئی نہیں یَكُولُو وہ کہنے لگا يَا لَيْتَنِي کاش کے میں میں نے عرض کیا تھا کہ خواہشات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک لیتا کے ساتھ اور ایک لاللہ کے ساتھ فرق کیا ہوتا ہے لیتا والی پوری نہیں ہوتی لیکن لاللہ والی پوری ہو جاتی ہے یہ قرآن کا عربی کا اسلوب ہے اگر کوئی انسان کہے ساٹھ سال کا ستر سال کا کہ لیتا شباب یهود کاش میری جوانی لوٹ آتی تو یہ نہیں لوٹ سکتی لیکن اللہ کے ساتھ وہ ریپریزنٹیشن ہے جس میں لوٹنا ممکن ہے یا لیتا نہیں وہ کہشہ ہائے کاش لم اشرک میں شریک نہ ٹھہراتا بیربی اپنے رب کے ساتھ آحدہ کسی کو بھی لیکن اب یہ بات پوری نہیں ہو سکتی اب وہ پکڑ میں آ گیا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَةٌ يَنْسُرُونَهُ مِنْدُونِ اللَّهُ وَمَا كَانَ مُنْتَسِرَا وَمَا كَانَ مُنْتَسِرَا اور نہ ہی وہ مدد کرنے کے قابل تھا کہ وہ کوئی مقابلہ کرتا اللہ کا اور مقابلے میں آ جاتا بدلہ لینے کے قابل بھی نہیں تھا یہاں پھر آخری جملہ جو ہے وہ اللہ کی حکمیت کے لیے اللہ نے فرما دیا ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ہُنَالِكَ یہاں سے یہ ثابت ہو گیا ہُنَالِكَ کا بِتْوِينَ دَلَائِن یہ مفہوم ہے کہ اس ساری گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا کہ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ کہ سارا اختیار اللہ سچے کے پاس ہے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وَخَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ اُقْبَا وہ جو اللہ ہے وہ خیرٌ سوابا وہ بہتر سواب دینے والا ہے بہتر منزل دینے والا ہے وَخَيْرٌ اُقْبَا اور بہتر انجام تک پہنچانے والا ہے یہ واقعہ بیان ہوا جی بتیس نمبر سے لے کر چوالیس نمبر آیتیں مبارکہ تک یہاں سے آگے آپ الفاظ سن رہے ہیں وَدْرِبْ لَهُمْ مَا سَلَلْحَيَاتِ دُنِيَا تو یہ بھی دنیا کی ایک اور مثال ہے جو اللہ دے رہا ہے اس مثال کا مقصد کیا تھا سورہ کاف میں اب آپ نے یہ بھی حدیث پڑھی ہے ہم اسلسل اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ لوگ اس پہ توجہ دیں کہ سورہ کاف ہر جمعے کو اگر پڑھیں تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے نور پیدا فرما دیتا ہے اس کی آیات اگر یاد ہوں تو وہ فتنہ دجال سے بھی لیکن اس کے اندر ہے کیا جو باتیں ہیں ہم تو پڑھتے ہیں صرف اوپر اوپر سے تو اللہ تعالیٰ بیسے کے لئے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے اور اگر ہم اس کو ترجمے اور مفہوم سے پڑھیں گے ابھی تھاٹھ پارٹ جس میں ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں اس کا تو پھر فائدہ کوئی نہیں اور یہی رسول اللہ کو بھی بتایا گیا کہ مابو بین کے سامنے مثالیں رکھیں جو آپ کی باتیں نہیں سنتے فلسفی آنا منطق کی سوال کرتے ہیں سکندر ذر کرنین کون تھا اصحاب کاف کون تھے اللہ فرما رہا ہے اس حال پہ توجہ دو کہ اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے مابو بین کو اللہ کی ذات پہ توقع اور پروسہ سکھائیں تو یہ ایک مثال تھی جو دے دی گئی لیکن لوگ کون تھے اس کے بارے میں کو فائنل ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن کا ایک اور اسلوب ہے کہ قرآن انفرمیشن سے زیادہ مقصود پہ توجہ دیتا ہے قرآن دو جمع دو چار کی انفرمیشن نہیں دیتا آج ہمارے نظام تعلیم کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ آج سارا زور کس پہ ہوتا ہے انفرمیشن پہ اب قرآن کے بارے میں کتنی انفرمیشن آگئی ایک سو چودہ صورتیں ہیں سات منزلیں ہیں اتنی جناب اس کے اندر آیات ہیں اتنے حروف ہیں اتنی زیرے ہیں اتنی زبرے ہیں آپ جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے یہ اس قرآن میں اتنی زیرے ہیں اتنی زبرے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے جتنی بھی زیرے ہوں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جتنی زبرے ہوں ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا قرآن کی صورتوں کی انفارمیشن کے بجائے جو اندر ہے وہ دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو وہ ہمارے لئے بہتر ہے دیکن یہ ایک بندہ فٹا فٹ آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ صورت فلان آیت نمر فلان لیکن عمل میرا اور اس کی اوپر نہیں ہے تو قرآن یہ نہیں چاہتا قرآن یہ نہیں چاہتا کہ کنٹریکٹ کی اوپر تم بتاؤ لوگوں کو کہ سورہ بکرہ کی 282 نمر آیت معاہدے کی اوپر ہے اور گواہ بنا لیا کرو لیکن میں جب بھی معاہدہ کروں تو نہ لکھوں نہ گواہ بناوں تو پھر میرا فائدہ کوئی لیا انفارمیشن کا قرآن مقصود پہ توجہ دیتا ہے اللہ ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا الحمدللہ رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا